موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہے اتہ پردش کے چیف نشو یوگی عدیتی انات نے کہا کہ ریاستی حکومت صحیح وقت پر آبادی کنٹرل خانون لائے گی حکومت نے جلائی میں ایک پالیسی جاری کی تھی جس کا مقصد اتہ پردش کی آبادی میں استحکام اور مقررہ مدد میں زچا بچا امباد گھٹانا تھا یوگی عدیتی انات نے برتی آبادی کو ترقی میں رکاوٹ خرار دیا وزرعالہ نے کہا کہ سب کچھ مناسب وقت پر کیا جاتا ہے میڈیا پہلے پوچھتا تھا کہ بی جے پی رامندیر کی تعمیر کی تاریخ کا اعلان کپ کرے گی لیکن وزرعظم نے کوئی ڈونیس عبا کے باوجود گوشتہ سال پانچ اگست کو ایودھیاں میں رامندیر کا سنگے بنیاد رکھ دیا اور اب سب ہی کو خوش ہو جانا چاہیے وزرعظم نیندر مدی اور فرانس کے صدر ایمانیو المائکرون نے ہند بحرقہ علی علاقے میں تعاون کے بارے میں باتشید کی یہ باتشید ایک ایسے وقت ہوئی جب فرانس اور آسٹریلیا کے درمیان فرانسیسی آبدوس کے لیے چالیس بلین ڈالر کا ایک معاہدہ منسوخ ہو گیا ہے دونوں خائدین نے فون پر باتشید کی دفتر وزرعظم نے نئی دہلی میں بتایا کہ دونوں خائدین نے خطے میں استحقام اور سلامتی کے فروغ میں ہندوستان اور فرانس کے شراکت کے اہم کردار کے بارے میں باتشید کی گجرات پولیس نے ایک مسلم شخص کو اپنے ساتھ بیف رکھنے اور اسے منتقل کرنے کی کوشش پر ہلاک کر دیا یہ واقعہ گودرہ میں پیش آیا جہاں پہ انتیس سالہ خاسم عبداللہ حیات نے جان گواں دی پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایک مغبیر کی اطلاع پر خاسم کو گرفتار کیا تھا مغبیر نے پولیس آفیسر ایچین پٹیل کو بتایا تھا کہ خاسم بیف لے جایا کرتا ہے کانسٹیبل سزراج گج اندر سب انسپیکٹر این آر راتھور پر مشتمل پولیس ٹیم فوری مقام پر پہنچی اور خاسم کو رکھ کر اسے حراست میں لے لیا خاسم کو گودرہ کے بی ڈیویجن پولیس ٹیشن لے جایا گیا جہاں کے انچاج پٹیل کے تعلق سے مشہور ہے کہ وہ اسلام وفوبیا کا شکار ہیں خاسم کی بہن بلخص اور بہنوئی کو گرفتاری کے چھ سات گھنٹے بعد بھی خاسم سے ملاقات کی اجازت دی گئی انہیں خاسم نے بتایا کہ گرفتاری سے قبل اسے ہندو طوا گنڈوں کی رکشک کوٹ کے روبرو پیش کیا گیا اور وہاں اس کی بے تہاشہ پٹائی کی گیا خاسم کے دوست ساحل نے اسی روز شام میں خاسم سے ملاقات کی کوشش کی تب خاسم نے اسے اپنی پٹائی کے بارے میں بتایا اگلے روز ایک پولیس کانسٹیبل سلیم نے خاسم کے بڑے بھائی بلال کے گھر پہنچ کر اطلاع دی کہ خاسم نے خود کشی کر لی ہے تب سے خاسم کے ارکان خاندان رشتدار اور دوست احباب پوری سرگرمی سے معاملے کو آلہ حکام سے رجوع کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں مغرب انگال میں ممتہ راج میں بھی مسلمانوں کے ساتھ تاثب بڑھتا جا رہا ہے پولیس بھرتی بورڈ میں ایک ہزار سے زائد باہجاب مسلم لڑکیوں کی ملازمت کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے تفصیلی رپورٹ کے مطابق مغرب انگال پولیس بھرتی بورڈ نے ایک ہزار سے زائد مسلم لڑکیوں کی درخواست کو خارج کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے فارم کے ساتھ منسلک تصویروں میں اسکاف یا ہجاب پہنا تھا ان امیدواروں کی درخواست کو مسترد کے بعد ایک تنازع اٹھ کھڑا ہوا ہے آسام میں گوشتہ روس انہار سی کی دوہزر ونیس والی فیرس کو حتیمی قرار دیے جانے کے بعد وہاں کاروائی شروع ہو گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ آسام کے برہمترہ ندی کے کنارے واقعے درنگ زلے کے دھولپور کی علاقے میں آٹھ سو سے زائد مکانوں کو غیر خانونی قرار دے کر کاروائی کی گئی ایک نیوز پورٹل ملٹ ٹائمز کی خبر کے مطابق درنگ زلے میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب زیادہ ہے یہاں وزیرالہ حیمند بسوہ شرمہ کی حکومت نے آٹھ سو مکانوں کو مسمار کر دیا ہے جس میں تین مسجدوں کو شہید کرنے کی ساتھ ساتھ ایک مندیر کو بھی مسمار کرنے کا اطلاع ہے وزیرالہ نے مندیر کے تعلق سے ٹویٹ کر کے مندیر انتظامیہ کامیٹی کو یقین دہانی کر رہی ہے کہ ہم یہاں دوبارہ سے شیو مندیر تعمیر کریں گے گیسٹ ہاؤس اس مندیر میں بنایا جائے گا اور اس مندیر کو چار جانب سے ایک گھیر دیا جائے گا تاکہ کوئی نقصان نہ پہنچے لیکن مسجدوں اور مسلمانوں کے گھروں کے تعلق سے انہوں نے کچھ نہیں کہا بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تمام غیر خانونی تھی اسی لئے توڑ دیا گیا ہے گجرات کے کچھ دلے کے مندرہ بندرہ گاہ پر دو کنٹینر سے تقریباً تین ہزار کلو گرام منشیات زب کی گئی ہے جو سمجھا جاتا ہے کہ افغانستان سے لائی گئی تھی بین الخامی مارکٹ میں اس کی مالیت اکیس ہزار کورڈ روپے بتائی گئی ہے یہ ہندوستان میں ایک ساتھ پکڑی گئی سب سے زیادہ ہیروین ہے انفورسمنٹ ڈیریکٹرڈ نے اس معاملے کے سلسلے میں منی لارڈ نے خانون کے تحر تحقیقات شروع کر دی ہے ڈیریکٹرڈ روینیو انٹیلیجنس نے چننے سے ایک انپوٹ کمپنی چلانے والے ایک جوڑے کو گرفتار کیا ہے کانگرس پارٹی نے سوال کیا کہ وزرعظم نیدر موڈی اور وزرد اقلہ عامیر شاہ دین کا تعلق گزرات سے ہے کیوں ڈرگ سنڈیکیٹ کو توڑنے میں ناکام رہے ہیں رائستان کے ویش رومنی اور حلدی گھاٹی جنگ کے فاتح مہارانہ پرطاب سابق رانی پدمنی اور گنگنر کی تعمیر کر کے رائستان کے بھاگرد کہلانے والے مہاراجہ گنگا سنگھ کے مجسمیں دوبائی کے شارجہ میں نصب کیے جائیں گے سابق شاہی خاندان سے تعلق ہونے والے ایمیلے سودی کماری کے پرسنل سیکریٹری سودی رویاس نے آج یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ یہ مجسمیں دوبائی کے شارجہ میں سمندر کے کنارے چوکی دھانی ریسورٹ میں نصب کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ یہ مجسمیں جائپور میں واقعہ انڈین آرٹ اسٹوڈیو میں مجسمیں ساز مہاویر بھارتی اور نرملا کلہاری انہیں تیار کیے ہیں سمکیات کسان موچے کی جانب سے اعلان کرتا ستہیس سپٹیمبر کے بھالت بن میں خوامی سیاسی جماعتیں کسان تنظیمیں یہ فیصلہ ممبئی میں آئی ٹی او سی کی قومی ورکنگ کمیٹی کے رکن ڈاکٹر بالچندر کی صدارت میں منقضہ تمام گروپس کے ریاستی سطح کے اجلاس میں لیا گیا اس اجلاس میں سو تنظیموں کے دوستو خائدین نے شرکت کی اور انڈیا کسان سبا کے صدر ڈاکٹر اشوک دھاولے نے یہ بات کہی مقارنین نے کسانوں کی جاریہ جد جہد محضوروں کے مسائل کو اٹھاتے ہوئے مرکز میں وزیراعظم نیندر مدی کی ذرقات بی جی پی آر ایس ایس حکومت کی دیوالیا پالیسیوں کے خلاف بھارت بن کی اہمیت کو اجاگر کیا مہاراستہ کے گورنر بھگت سنگھ کوشاری اور ریاست کے وزرالہ ادھو تھاگرے کے درمیان سرجنگ ایک بار پھر منظر عام پر آئی ہے اس مرتبہ موضوع خواتین کا تحفظ ہے دراصل ساکینہ کا اس مدری معاملے پر اہوام خصوصاً خواتین میں بیچینی کا حوالہ دیتے ہوئے گوئی جتہ دنوں گورنر نے وزرالہ کو دو صفات پر مشتمل مکتوب بھیج کر خواتین پر ہونے والے مظالم پر غورقوس کرنے اور اس کی روک تھام کے لیے دو روزہ خصوصی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کی سفارش کی تھی گورنر کے اس مکتوب کا جواب وزرالہ نے بھی اسی انداز اور لہجے میں دیا ہے انہوں نے چار صفات پر مشتمل جوابی مکتوب جو انہوں نے مراتھی میں لکھا ہے کہا کہ چون کے خواتین پر مظالم کا مسئلہ صرف ریاست تک محدود نہیں ہے بلکہ پورے ملک کا اور خصوصاً بی جے پی کے اختیار والی ریاستوں کا زیادہ ہے اس لیے اس قومی اور سنگین مسئلے پر تبادلہ قیل کرنے کے لیے چار روزہ پارلیمانی اجلاس منقض کیا جانا چاہیے اس اجلاس میں دہلی اور اکتہ پردیش میں اسمدری اور خواتین کے ساتھ بچ سلوکی کے ساتھ ساتھ ساکی ناکے کے مسئلے پر بھی تبادلہ قیل کیا جا سکتا ہے ایم آئی ایم کے لیڈر اور رکنے پارلیمانٹ اسو دین اویسی کے دہلی میں واقع مکان میں ہندو سینہ کے کارکنوں کی جانب سے توڑ پھڑ کا معاملہ سامنے آیا ہے اس معاملے میں دہلی پولیس نے ہندو سینہ کے پانچ کارکنوں کو حراست میں بھی لے گیا ہے دہلی کے اشوگ روڈ پر واقعے اویسی کی رہائجگاہ پر ان کارکنوں نے پتھراؤ کیا جس کی وجہ سے ان کے مکان کے گیٹ کو نقصان پہنچا ہے جبکہ کچھ کمروں کی کھڑکوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے ہیں پولیس کے مطابق اطلاع ملتے ہی وہ فوراں وہاں پہنچ گئی تھی جس کی وجہ سے پتھراؤ کرنے والے پکڑے گئے ہندوستان میں سنتوں کی سب سے بڑی تنظیم اکھیل بھارتی آکھاڑا پریشت کے سربراہ مہند نرندرگری کی مشتبہ حالت میں ہوئی موت کی گٹھی اب تک سلج نہیں پائی ہے کمرے سے برامد ہوئی خودکشی نوٹ کی بنیاد پر ان کے شاگرد آنندگری کو حراست میں تو لے لیا گیا ہے لیکن ان کے قتل کا اندرشاہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ معاملے کی سی بی آئی یا ہائی کورٹ جیس سے غیر جانب دارانہ جانچ کا بھی مطالبہ زور پکڑنے لگا ہے اس درمیان مہند نرندرگری کا پوسٹ موٹم آج کرائے جانے کی اطلاع دیں کینیڈا کے عوام وزیرعظم جسٹین ٹروڈو کی لیبرل پارٹی کو منقضہ انتخابات میں فتح کی طرف لے گئے اور ان کی پارٹی کو دوبارہ اختیدار کی کرسی پر بٹھا دیا لیبرل پارٹی نے وسط مدتی انتخابات میں کسی بھی دوسری پارٹی کے مقابلے میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی جسٹین ٹروڈو کو ایک بار پھر بطور وزیراعظم دوبارہ مینڈٹ ملا ہے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ سعودی عرب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سالیسی کے لیے تیار ہے لیکن وقت کا تین دونوں مالک ہی کریں گے سعودی وزیر خارجہ نے یہ بات ایک انٹرویو کے دوران کہی ہندوستان اور پاکستان جہوری ہتھیاروں سے لیس پڑوسی ہے اور دونوں کا کشمیر کے متنازع علاقے کے کچھ حصوں پر کنٹرل ہے لیکن وہ دونوں پوری ریاست پر دعوے دار ہیں تیلنگانا کے وزیرالہ کیچ اندر شکر راؤں نے پرگتی بہون میں آلہ سطح اجلاس طلب کرتے ہوئے تیلنگانا آٹی سی کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا اجلاس میں آٹی سی مالی حالات کرونا بہران اور لوگڈاؤن کے علاوہ ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے آٹی سی پر آئید ہوئے مالی بوچ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا آلہ عددار نے چیف نشٹر کو تفصیلی ریپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ کرونا سے قبل آٹی سی کی روزانہ آمدنی تیرہ کورڈ روپے تھی جو بڑی حد تک گھڑ گئی ہے ریاست میں عام حالات بحال ہونے کے بعد آٹی سی کی آمدنی میں بھی آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے اور اب آمدنی دسکور تک پہنچ چکی ہے چیف نشٹر نے کہا کہ آٹی سی کے صدر نشین اور مانیجنگ ڈیریکٹر کا تخرور کیا گیا ہے سب مل کر ٹیم ورک کی طرح کام کریں خسارے میں چلنے والے ادارے کو نفع بخش ادارے میں تبدیل کرنے کے لیے بڑے پائمانے پر اقدامات کریں ضرورت کے مطابق اصلاحات کریں دور دراز علاقوں تک آٹی سی بسوں کو چلانے کے لیے خصوصی حکمت املی تیار کریں سعودہ پردش کانگریس ریونٹریڈی کی جبلی ہلس میں واقع خیامگاہ کے روبرو آج اس وقت کشید کی پیدا ہوگی جب ٹی آر ایس یو تونگ کے کارکونوں نے مظاہرہ کرنے کی کوشش کی چیف نشٹر کیسی آر اور وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ٹی آر کے خلاف ریونٹریڈی کے ریمارکس کی مضمت کرتے ہوئے ان کی خیامگاہ کے روبرو آج اس وقت کے کارکون احتجاج کے لیے پہنچے ان کے ساتھ ریونٹریڈی کا علامتی فتلا تھا وہ جیسے ہی ریونٹریڈی کی خیامگاہ کے خریب پہنچے وہاں موجود کانگریس کارکونوں نے ان پر لاتھیوں اور پتھروں سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں وہ اپنی جان بچا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ٹی آر ایس نے کانگریس کے گھنڈوں پر حملے کا الزام آئیت کیا جبکہ حملے کے موقع پر پولیس موجود تھی لیکن وہ کانگریس کارکونوں پر کنٹرول کرنے سے خاصی رہی ریونٹریڈی کے حامیوں نے ٹی آر ایس کی کے کارکونوں پر لاتھیاں اور پتھر پھینکے ٹی آر ایس کارکونوں کی تعداد بمشکل چھے تا آٹھ تھی جبکہ ریونٹریڈی کے حامی کثیر تعداد میں تھی ابتدا میں دونوں گروپوں کے درمیان بحث و تقرار ہوئی اور پھر نوبت حملے تک پہنچ گئی پولیس نے ٹی آر ایس کارکونوں کو روانہ کرتے ہوئے صورتحال کو خابو میں کیا ہے روزنامہ سیاست اور ایم ایس ایڈوکیشن اکاڈیمی بائشتراک لارٹس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ایڈوکیشن فیر انجینئرنگ میڈیسن فارمیسی مینجمنٹ بی ایڈ طلبہ و طالبات اور سرپرستوں کے لیے اتوار 26 سپٹیمبر دوزار اکیس تا 28 سپٹیمبر منگل بمقام محبوب حسین جگرہال واقعہ حاتہ روزنامہ سیاست ایبیٹس پر صبح گیارہ بجے تا شام پانچ بجے مخرر ہے سیاست ایڈوکیشن فیر میں شرکر کے لا محدود خفائدے ہیں ایڈوکیشن فیر میں مختلف تعلیمی ادارجات کے نوائندے ایک چھت تلے دستیاب رہیں گے ایڈوکیشن فیر کا مختلف تلوہ کو کالیج کے نوائندوں سے راست ملاقات ہے تعلیم علم اپنے پسند استطاعت فیس کورس کا انتقاب کر سکتے ہیں اور برسل موقع داخلہ حاصل کر سکتے ہیں سابق مرکزی وزیر و بی جے پی کے سینئر لیڈر پرکار جعویٹکر نے کہا ہے کہ کیچ اندر شکر راؤ زیر خیادت جھوٹ کی حکومت چلائی جاری ہے یہ جھوٹے وعدوں کی حکومت ہے جو جھوٹ کی بنیاد پر بنی ہے اس کو اکھار پھینکا جائے گا انہوں نے بی جے پی ریاستی صدر بنڈی سنجے کی پراجہ سنگرم یاترہ کے پچیس میں دن کامہ ریڈی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت نے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار نہیں دیا ہے چندر شکر راؤں نے بے روزگاروں کو فیکس تین ہزار روپے ایلانز دینے کا انتقابی وعدہ کیا تھا جو پورا نہیں ہو سکا انٹی کرپشن بیرو کے عدداروں نے مہشورم پولیس ٹیشن سے وابستہ ایک پولیس کانسٹیبل کو رشوت کی رقم حاصل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر دیا بتایا جاتا ہے کہ ایل یادہیا نے ایک کیس کے ملزم کو سی آر پی سی کے تحت اکتالیس اے نوٹیس جاری کرنے رشوت کا مطالبہ کیا تھا ترخواست گزار نے انٹی کرپشن بیرو سے یہ شکایت دش کروائی بیرو کے عدداروں نے آج مہشورم پولیس ٹیشن پہنچ کر اس وقت کانسٹیبل یادہیا کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا جب اس نے پچیس ہزار کی رشوت کی رقم خبول کر لی تھی مگر گرفتار پولیس کانسٹیبل کو انزادے رشوت ستانی کی عدالت میں پیش کر کے جیل پھیج دیا گیا شہر حضر آباد کے چنانگوٹہ علاقے میں ایک سنسنی خیز ختل کی واردات پیش آئی جس میں ایک شخص کا بہمانہ طور پر ختل کر دیا گیا پتہ جاتا ہے کہ رات دیر گئے ختل کرنے کے بعد ناش کو لیک بیو ہل چنانگوٹے میں پھینک کر خاتی فرار ہو گئے اس بات کا پتہ چلنے پر چنانگوٹہ پولیس کی ایک ٹیم موقع واردات پر پہنچ گئی اور وہاں پر ڈاغ اسکوائڈ اور کلوز ٹیم کو طلب ہی طلب کر لیا تحقیقات کے دوران پولیس نے یہ دیکھا کہ ناش برہنہ تھی اور تیز دھار ہتیاروں سے حملہ کر کے ختل کیا گیا چنانگوٹہ پولیس نے اس سلسلے میں ختل کا مخدمہ درش کرتے ہوئے ناش کو بغرض پوس مارٹم دواخن عثمانیہ کے مرداخانہ منتقل کیا ابتدائی تحقیقات میں پولیس نے مقتول کی شناخت محمد عاصف ساکن ٹولی مسجد کاروان زیا گڑے کی حیثیت سے کی ہے شبہ کیا جا رہا ہے کہ مقتول کے خریبی دوست نے اسے یہاں لا کر ختل کیا ہوگا پولیس چنانگوٹہ نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے شہر ہیدراباد میں رینٹ اے کار رینٹ اے بائیک رینٹ اے روم جیسی سہولیات تو عام بات ہو گئی ہے لیکن ان دنوں ایسی اطلاعات پائی جا رہی ہے جو نہ صرف شہر کی تہذیب و تمدن کی دھجیاں اڑا رہی ہے بلکہ نوجوان نسل کی تباہی کا سبب بن رہا ہے جیہاں شہر میں اب رینٹ اے گل لڑکی کرائے پر کا نعرہ عام ہوتا جا رہا ہے شہر کے تفریح مقامات ہی نہیں بلکہ شہر کے معروف پپس پر بازابتہ ایسی سہولیات فراہم کرنے کی ٹھوس اطلاعات پائی جاتی ہے دو تا تین ہزار میں فی گھنٹہ یہ سہولیات پہنچائی جا رہی ہے رینٹ اے گل میں قیمت بھی لڑکی کے میار خوبصورتی قد اور قابلیت پر انحصار کرتی ہے اس انتہائی وہ بے حیاء کلچر کو فروغ دینے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تاہم بازابتہ طور پر اس کے ثبوت کو حاصل نہ کیا جا سکا لیکن اس طرح کے کلچر کو فروغ مل رہا ہے پپس کے ذمہ داروں پارٹی آرگینیزرز وہ بروکرز کا اس وقت بےہودہ کلچر کے فروغ میں بڑا رول کاروائیوں کے باوجود دن بدن ایسے واقعات منظریام پر آ رہے ہیں ہفتے کے ساتھ دن میں ایک دن پپ میں گزارنے نوجوان بیتاب رہتے ہیں اور ایک رات پپ میں منانا اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں رات بھر شراب نوشی اور نشے کی حالت میں بےہودہ حرکتیں ایک فیشن بن گیا ہے نوجوان اصل کی ان حرکتوں کو روکنے لائن آرڈر پولیس یک سر ناکام ہو رہی ہے تو وہیں دوسری طرف ٹرافک پولیس کی کاروائی میں لائن آرڈر کی تونائی منظریام پر آ رہی ہے نشے کی حالت میں گاری چلانے والوں کے خلاف کاروائیوں میں حیرتناک نتائج سامنے آ رہے ہیں اور ایسی ہی کاروائیوں میں رینٹ اگل کاروبار کے بھی انکشاف ہونے کی اطلاعات پائی جا رہی ہے تو یہ تھا آج کا خبرنامہ دیجئے جازت اللہ حافظ